ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی عالم ارواح کو قرآن سے نکالیں قرآن وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم اللہ نے عالم ارواح میں دو جلسے کیے ایک جلسہ اپنی توحید کا تمام روحیں جمع تھی تمام روحیں جمع تھی ابواللہ السمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھا تمام روحیں چاہے وہ انس کی ہیں جن کی ہیں جنات ہیں انسان ہیں جمع تھے کافر ہیں مسلم ہیں جمع تھے ہر عقیدے کا ہر مذہب کا ہر سوچ کا ہر ملک کا ہر رنگ کا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انس ہر جن اس اجتماع میں شریک تھا اور چھوٹے چھوٹے ذروں کی ماند وہ روحیں تھی کثیر تعداد میں تھی اب اللہ نے وہاں اعلان کیا بتاؤ زمین پر تم سارے جاؤگے تمہیں جسامت ملے گی تمہیں اقتدار ملے گا اختیارات ملیں گے تمہیں طاقت شہرت ملے گی حسن و جمال ملے گا تمہیں ہر نعمت ملے گی بتاؤ جا کر کس کو حاجت روا مانو گے رب مانو گے نبی موجود تھے سارے انسان موجود تھے ساری کائنات کے نبیوں کے حواریین صحابہ موجود تھے سارے کائنات کے اولیاء اتقیاء صلحہ محدثین مفسرین موجود تھے ہم سب موجود تھے مسلم کافر موجود تھے جب اللہ نے کہا کس کو رب مانو گے ساری روحیں خاموش بولنے کی جرت نہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی ہیں عام انسان نبیوں کو دیکھ رہے ہیں نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آخر میں سارے نبیوں کی نگاہیں خاتم النبیین کی طرف اٹھتی ہیں سارے نبی بھی خاموش ہیں سارے رسول بھی خاموش ہیں سارے رسولوں کے صحابہ بھی خاموش ہیں سارے کائنات کے غوث کتب عبدال بھی خاموش ہیں سارے انسان جن بھی خاموش ہیں اس سمناٹے میں اللہ کی صدا پر جب اللہ نے کہا ایک صدا اٹھتی ہے ایک آواز آتی ہے اللہ تجھے حاجت روا مانیں گے مشکل کشاہ مانیں گے بلا یہ جملہ رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے جب رسول اللہ یہ جملہ کہتے ہیں آدم بھی یہی جملہ کہنے لگتے ہیں نو بھی یہی جملہ کہنے لگتے ہیں ابراہیم بھی یہی جملہ کہنے لگتے ہیں کل نبی کل رسول ساری کائنات ہے وہ مسلم ہیں جائے کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو حاجت روا مشکل کشاہ داتا رب مانیں گے یہ جملہ سب سے پہلے سکھانے والی ذات احسان عظیم کرنے والی ذات رسول اللہ کی ہے یہ احسان عالم ارباہ کا ہے اور وہاں سے احسان چلتا رہا موسیقی